اسلام علیکم ایوری ون ایڈوکیشن اپڈیٹس پر ویلکم کرتا ہوں سٹوڈنٹس کے لیے گوڑ نیوز ہے گورنمنٹ او پاکستان کی طرف سے وفاقی محصف سیکٹری ایٹ کے اندر انٹرنشی پروگرام کا اعلان کیا گیا ہے پورے پاکستان سے میل اینڈ فیمیل سٹوڈنٹس اپلائی کر سکتے ہیں مہانہ بیس ہزار پہ وظیفہ بھی ملے گا کون سے سٹوڈنٹس اپلائی کریں گے کیا ریکوائیڈمنٹس ہیں اور آپ لوگوں نے اپلیکیشن فرم کہاں سے ڈونلوڈ کر کے اپلائی کرنا ہے یہ تمام تر ڈیٹیلز آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ میری چینل ایڈوکیشن اپڈیٹس پر نئے ہیں تو ویڈیو کے نیچے آپ کو ایک ریک بٹن نظر آئے گا اسے پریس کریں چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید آنے والے انٹرنشپ پروگرام، سکولرشپ، جوبز اور لیٹسٹ ایڈوکیشن اپڈیٹس سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں ڈیگر سٹوڈنٹس مجھے پتا ہے کہ آپ میری ویڈیوز کو ریگولر دیکھتے بھی ہو لائک بھی کرتے ہو لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے تو جلدی جلدی سے اس چینل کو آپ پہلے سبسکرائب کر دیں پھر ہم ویڈیو کو شروع کر رہیں گے امید کرتا ہوں آپ نے چینل کو سبسکرائب کر دیا ہوگا تو سٹارٹ کرتے ہیں جی جی تو یہاں پر آپ کو ایڈبرٹائسمنٹ نظر آ رہی ہوگی وفاقی موتسپ سیکٹریٹ اسلام آباد ایک وفاق کا ادارہ ہے جن کی درہ سے یہ انٹرنشپ پروگرام کا اعلان کیا گیا ہے ان کا کہنا ہے میں ساتھ میں ہائی لائٹ بھی کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو کلیر جو ہے وہ سمجھ آ سکے ان کا کہنا ہے یہ انٹرنشپ پروگرام کے لیے جو اپلیکیشن سے وہ چار مہینے کے لیے جو ہے وہ آپ کی انٹرنشپ ہوگی ٹھیک ہے اور یہ ایکسٹینڈیبل بھی ہے یعنی کہ آپ کی اس انٹرنشپ پروگرام کو ایکسٹینڈ بھی کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے ویسے انہوں نے بتا دیا کہ چار مہینوں کے لیے یہ انٹرنشپ ہوگی لیکن ایکسٹینڈ بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کا مقصد کیا ہے انٹرنشپ کا ان کا کہنا ہے کہ انٹرنشپ ہم اس لئے سٹارٹ کر رہے ہیں تاکہ آپ کو سینئر لیڈر سے کچھ سکل سیکھنے کو ملیں کچھ فنکشنز میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا فنکشنز سیکھنے کو ملیں سکرولڈ آن کرتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو کچھ پوائنٹس نظر آ رہے ہوں گے اچھا ایک اور چیز ویڈیو تھوڑی سی لمبی ضرور ہو جائے گی لیکن اے ٹو زی آپ کو تمام چیزیں سمجھ آ جائیں گی آپ جو ہے وہ ویڈیوز کو فارور پریویس کر کر کے دیکھ لیتے ہو دین آپ کے سامنے بہت سے questions آ جاتے ہو پوچھنا شروع کر دیتے ہو میں اے ٹو زی گائیڈ کرتا ہوں ٹھیک ہے میں آپ کو تمام requirements بھی بتاؤں گا applying procedure بھی بتاؤں گا لیکن start سے end تک ویڈیو پوری دیکھنی ہے skip نہیں کرنا انشاءاللہ اللہ پھر کوئی question نہیں رہے گا آپ کا investigation of cases یہ کچھ آپ کو جو بتا رہا ہوں یہ سیکھنے کو ملے گا انٹرنشپ کے دوران investigation of cases federal government organization and agencies ٹھیک ہے implementation okay investigation wing administration wing accounts wing ٹھیک ہے coordination wing dealing with study of systemic issues and new initiatives ٹھیک ہے یہ سب کچھ جو ہے وہ آپ کو سیکھنے کو ملے گا چار مہینے کی انٹرنشپ پروگرام میں ٹھیک ہے اب بات کر لیتے ہیں eligibility criteria ٹھیک ہے next پڑھتے ہیں یہاں پہ ہے جی eligibility criteria سب سے پہلے جی ان کا کہنا ہے fresh graduates and post graduates apply کر سکتے ہیں اب graduates کا مطلب bachelor بھی ہو سکتا ہے لیکن bachelor میں بی ایس پروگرام ٹھیک ہے post graduate میں master emphil والے یعنی کہ minimum sixteen years education والے ہی apply کر سکتے ہیں سولہ سالہ education والے اور سولہ سالہ education میں آپ کا صرف BS آتا ہے یا become honors آتا ہے یہ ہی آتا ہے ٹھیک ہے لیکن next جو نے یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ کون سی field والے جو ہیں وہ لوگ apply کریں گے ٹھیک ہے field بتا دیتا ہوں آپ کا یہاں پہ field کچھ ہے اس طرح سے ہے highlight کروں یہاں پہ دیکھیں سولہ سالہ education بتا دیا وہ کہہ رہے کہ social sciences any field of social sciences social sciences آپ کی ڈگری آتی ہے تو وہ لوگ apply کریں گے اور وہ کہہ رہے کہ ہم ترجیح ان لوگوں کو دیں گے graduates in law جنہوں نے law پڑا ہوگا public administration economics and information technology ٹھیک ہے اب information technology کا میں آپ کو بتاؤں تو اس میں computer science بھی آتا ہے اس میں software engineering بھی آتا ہے information technology خود ایک ڈگری ہے ٹھیک ہے اس لئے economics جو ہے اس میں بھی relevant ڈگریز بہت سی ہو جاتی ہیں public administration کے اندر بہت سی ڈگریز آ جاتی ہیں graduates in law کے اندر بہت سی ڈگریز آ جاتی ہیں اور social sciences کے اندر تو وہ ایک لمبی list ہے نا وہ لوگ سارے apply کر سکتے ہیں اور ترجیح ان لوگوں کو دیں گے لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ apply نہ کرو کہ پتہ نہیں اب ہمیں ترجیح ملتی ہے یا نہیں اگر آپ social sciences کے اندر آپ کی ڈگری آتی ہے تو آپ last me apply کریں اب بات کر لیتے ہیں age group کے حوالے سے ٹھیک ہے یہاں پہ age group کچھ اس طرح سے ہے 23 سال سے لے کر 28 سال تک جو students ہیں وہی اس internship program کے لئے apply کر سکتے ہیں ٹھیک ہے next پڑھتے ہیں next میں nationality ہے پاکستانی apply کر سکیں گے بس minimum percentage کی بات کرتے ہیں 70% marks والے یا پھر 2.9 cgpa کم از کم یعنی کہ اگر تو آپ کے marks system ہے academic system ہے آپ کا ٹھیک ہے تو 70% marks اس سے کم والے apply نہیں کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کا cgpa system ہے تو 2.9 cgpa سے کم والے apply نہیں کر سکتے ہیں 2.9 تک apply کر سکتے ہیں gender male and female دونوں apply کر سکتے ہیں دونوں eligible ہیں یہاں پہ employment status کے حوالے سے آپ کہیں پہ بھی جو ہے وہ government یا private teacher یا government یا private employee نہیں ہونا چاہیے بلکل fresh بے روزگار ٹھیک ہے student status آپ جو ہے وہ کسی بھی ادارے کے public یا private student بھی نہیں ہونے چاہیے مطلب کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم گھر بیٹھے علامہ اقبال open university سے کچھ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے master وغیرہ یا ہم کسی اور university سے emfil کر رہے ہوتے ہیں weekend classes پہ student بھی نہیں چلے گا apply بھی نہیں چلے گا چار مہینے آپ نے وہاں پہ رہ کے جو ہے یہ کام کرنا ہے internship کرنی ہے آپ کو کسی قسم کا جو ہے وہاں پہ اجازت نہیں ہوگی study کی یا ساتھ ساتھ میں job کی چار مہینوں کے بعد آپ جو کچھ مرسی کریں ٹھیک ہے next میں stipend یعنی کہ وظیفہ مین چیز ہوتی ہے یہ اب وظیفہ کتنے ہیں 20 ہزار پر منت آپ کو وظیفہ دیا جائے گا صرف آپ کا جو چار مہینے ہیں یا پھر اس کو extend کیا جاتا ہے تو اسی ڈیوریشن کے اندر آپ کو 20 ہزار پر وظیفہ دیا جائے گا next میں award of certificate certificate بھی ملے گا completion completion of مطلب کہ جب آپ کی internship complete ہوتی ہے then آپ کو certificate بھی provide کیا جائے گا لیکن اس کی بھی ایک شرط ہے 95% marks sorry 95% attendance آپ لوگوں کی ہونی چاہیے internship کے اندر ٹیک ہے اور دوسرا آپ کے جو ہے وہ performance بھی اچھی ہونی چاہیے مطمئن ہوں وہ آپ کی performance سے کہ آپ کام اچھا کر رہے ہیں آپ اچھی internship لے رہے ہیں then آپ کو جو ہے وہ certificate provide کریں گے no TADA یعنی کہ انٹرویو کے لیے آنے پر آپ کو کسی قسم کے سفری اخراجات نہیں دیا جائیں گے only shortlisted candidates کو انٹرویو کے لیے بھلایا جائے گا ٹیک ہے اب بات کر لیتے ہیں یہ امید کرتا ہوں requirements بھی آپ کی clear ہو گئی ہوں گی تمام تر details جو آپ کے مرات وظیفہ وغیرہ ملنا ہے وہ سارا clear ہو گیا ہوگا ٹیک ہے اب بات کر لیتے ہیں apply کرنے کا طریقہ apply کرنے کا طریقہ apply کرنے کا طریقہ انہوں نے دو بتائیں ہیں ایک آپ online application جو email ہے اس کے through بھی کر سکتے ہیں دوسرا آپ بزریہ dark بھی اپنے document send کر سکتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اگر تو آپ نے بزریہ dark document send کرنے ہیں تو آپ کو application form download کرنا پڑے گا اسے fill کرنا پڑے گا تمام documents اس کے ساتھ attach کرنے پڑیں گے پھر آپ نے address پر بھیجنے ہیں application form کی طرف بعد میں بڑھتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے کہاں سے download کرنا ہے اور application form کو کیسے fill کرنا ہے اس سے پہلے میں آپ کو online کا بتا دیتا ہوں یہاں پہ دیکھیں جی آپ کو ایک email address دیا گیا ہے highlight کر دیتا ہوں چاہیں تو screenshot لے لیں یہاں پہ وفاقی یہ محتسب admin1adsigngmail.com ہے ان کا کہنا ہے کہ آپ نے soft form کے اندر application form کو fill کرنا ہے soft form میں اس کے ساتھ آپ نے attested copies attach کرنی ہے اور آپ نے اس email address کے اوپر online بھیج دینا ہے ٹھیک ہے اور باقی بھی same procedure ہے attested copies آپ کی ہوں گی سارا کچھ application form سب کچھ اگر آپ بزریعت ڈاگ بھی بیجنا چاہتے ہیں تو یہ والا جو ہے وہ address ہے یہاں پر آپ نے send کرنا ہے the director admin وفاقی محتسب secretary at opposite supreme court of پاکستان constitution avenue اسلام آباد constitution avenue اسلام آباد یہاں پر آپ نے بزریعت ایک اور چیز clear کر دوں online apply کرنا ہے یا آپ نے بزریعت ڈاگ دونوں کام نہیں کرنے کہ آپ online بھی apply کر دیں یعنی mail بھی ان کو کر دیں پھر آپ بزریعت ڈاگ جو ہے ان کو بیج دیں پھریں انہوں نے یہاں پر آپ کو clear بتا دوں یہاں پہ اور use کیا گیا ہے یا یہ کام کر لیں یا یہ کام کر لیں ٹھیک ہے اگر اس کے related آپ کو کوئی بھی question کو آپ پوچھ سکتے ہیں comment section میں دوسری چیز سب لوگ apply کریں گے ٹھیک ہے جب interview dates آئیں گی تو انشاءاللہ فوراں ویڈیو بنا کے upload کروں گا کیونکہ جو میں ویڈیو بناتا ہوں پھر اسی department کے ساتھ میں touch میں رہتا ہوں جیسے interview dates یا test dates آتی ہے فوراں ویڈیو بنا کے upload کرتا ہوں لیکن جنہوں نے چینل کو subscribe کر کے bell icon کو press کیا ہوگا ان کو ہی وہ next ویڈیو ملے گی اس حوالے سے ظاہری بات جو subscribe نہیں کریں گے ان کی ویڈیو miss ہو جائے گی next بڑھتے ہیں ہم application form کی طرف بڑھتے ہیں اسی advertisement کے ساتھ انہوں نے application form دیا ہوا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ آپ نے اچھی سی اپنی جو ہے وہ پیس یہاں پہ picture لگانا ہے fresh photograph ٹھیک ہے اگر fresh نہیں ہے تو ایک دو مہینے پر آنا چلے گا اس سے زیادہ نہیں چلے گا انہوں نے کہا application form for appointment as یہاں پہ لکھ دینا اپنے internship program یا پھر as a internee internship program internship کرنے والے کو intern نہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ یہاں پہ mention کردیں آپ کا name applicant block letters father name آئے گا آپ کا president جو ہے وہ poster address آئے گا آپ کا domicile کہاں کا ہے وہ آئے گا ٹھیک ہے اب یہ ایک وفاقی ادارہ ہے تو یہاں پر پورے پاکستان سے جو ہے وہ male and female apply کریں گے gender male and female date of birth آپ کے کیا ہے cnac number کیا ہے آپ کا یہ سب کچھ آگے آپ کا آجائے گا academic qualification آپ نے metric میں یہاں پہ بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں metric آپ نے کس year میں پاس کیا ہے کون سے board سے کیا ہے division grade کیا بنتا ہے اور آپ کی number ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ نے تمام چیزیں intermediate bachelor بیچیلر any other qualification بعض اوقات کچھ لوگوں نے بی ایس کے ساتھ بی ایسی بھی کیا ہوتا ہے تو بیچیلر میں بی ایسی لکھ دیں any other qualification کے اندر بی ایسی لکھ دیں یا ماسٹر لکھ دیں ٹھیک ہے یا پھر بی ایسی اوپر لکھ دیں بیچیلر میں اور ایم میں ایم میں ایسی نیچے والے میں منشن کر دیں ٹھیک ہے نیچٹ بڑھتے ہیں جی اس کے بعد آ جاتا ہے جی آپ کا کمپیوٹر کوئی technical diploma ہے آپ کے پاس professional ٹھیک ہے سکلز ہیں آپ کے پاس وہ آپ نے یہاں میں منشن کوئی ایم سی کا کورس کیا ہے کوئی پی جی دی کا کیا ہے وہ آپ نے یہاں پر ڈیٹیل منشن کر دینی ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے نیچے ڈیٹ منشن کرنی ہے سگنیچر کر دینی ہے اور یہ فیل کرنے کے بعد ٹھیک ہے آپ نے تمام جو یہاں پہ ڈیٹا ایٹ کی ہے وہ تمام ڈاکومنٹس آپ نے ساتھ میں اٹیسٹ کرنی ہے اٹیسٹیڈ ٹھیک ہے اور آپ بزریہ ڈاک اس کو بیج دیں گے اس اڈریس کے اوپر ٹھیک ہے نا پندرہ ماہ تک آپ کا اپلیکیشن فرم جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ میں پہنچ جانا چاہیے پندرہ ماہ 2022 اپلائی کرنے کی لاس ڈیٹ ہے اگر آن لائن میل کرتے ہو تو یہی تمام پروسیجن ہے جسٹ وہ آپ نے اپنے ڈیٹا کو کنورٹ کر لینا ہے اور اس ایمیل اڈریس کے اوپر جو ہے وہ آپ نے بیج دینا ہے یہاں پر امید کرتا ہوں آپ کو یہ تمام طرح چیزیں سمجھ میں آگئی ہوں گی اور میں اسی طرح ٹھہر ٹھہر کے سمجھاتا ہوں تاکہ سٹوڈنٹس کو یا جو اپلیکٹ جوب سیکر ہیں ان کو کسی قسم کی کوئی پرابلم فیس نہ کرنی پڑے اگر پھر بھی آپ کا کوئی بھی کوئیسن ہے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کیجئے گا میں آپ کو ریپلائے کر دوں گا ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں چینل شیئر کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ایجوکیشن اپ ڈیٹس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ جیسے ان کی انٹرویو ڈیٹس آئیں ان کی ویڈیو کا نوٹیفکیشن فورا اور آپ لوگوں کو مل جائے آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ میں آپ کے لئے نیک سٹیو لے کر دوبارہ حاصل ہوں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ